السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنوں دوستو وزروع عزیزو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں سوال یہ آیا تھا کہ کیا عورتیں پین شٹ پہن سکتی ہیں یا لانگ ٹی شٹ عورتیں پہن سکتی ہیں اس طرح کے کپڑے عورتوں کے لئے پہننا جائز ہیں اور اس میں یہ بھی اضافہ تھا کہ اگر اس طرح کا کپڑا کوئی عورت لمبا ٹی شٹ یا اس طرح کے کپڑے کوئی خاتون اور لیڈی صرف اپنے شوہر کے سامنے پہنے تو کیا اس کی گنجائش اور اجازت ہے اس طرح کا سوال آیا تھا ظاہر ہے کہ شریعت میں عورتوں کو مردوں کی مشابہت مردوں کو عورتوں کی مشابہت یہ منان ہے جو پہناوا مردوں کے ساتھ خاص ہیں وہ عورتیں نہ پہنیں جو پہناوے اور کپڑے عورتوں کے ساتھ ہیں وہ مرد نہ پہنے اور مردوں کے ساتھ جو خاص ہیں وہ عورتیں نہ پہنیں یہ شریعت کا حصول ہے حدیث شریعت میں اس پر ممانعت ہے کہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہ کرے تو چونکہ یہ پینڈ شٹ کا لباس مردوں کے ساتھ خاص بھی ہے دوسری بات یہ کہ اتنا یہ بعض مرتبہ اتنا فٹ اور چوس تو ہوتا ہے جیسے کہ جینس پینڈ بعض لیڈیز بھی پہنٹی ہیں تو اس سے باڈی کی پوری بناوٹ اور شیپ نظر آتا ہے اگر یہ اجنبی اور نامحرم کے سامنے اس طرح کا پہن کر گھوم رہے تو بہت بڑا گناہیں سخت حرام ہیں لباس باریک نہ ہو چست نہ ہو ادھورہ نہ ہو یہ تین باتوں کا خیال رکھنا تو لیڈیز لباس میں بہت ضروری ہے ادھورہ نہ ہو شوٹ نہ ہو پورے بدن کو چھپانے والا ہو دوسرا باریک نہ ہو کہ باڈی نظر آتی ہو چست نہ ہو کہ شیپ نظر آتا ہو تو اس طرح کی فٹ جینس پہنتے ہیں تو باڈی کا شیپ اور آکار نظر آتا ہے جو بہت غلط بات ہے ناجائز ہے اور اس میں غیروں کی مشابہت بھی بعض فتاوہ میں موجود ہیں اور اگر اس طرح کا لاؤنگ ٹیشٹ یا ایسا کپڑا صرف اگر کوئی شوہر کے سامنے پہنتی ہے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گنجائش تو موجود ہے لیکن وہاں کوئی ایسا چھوٹا بچہ جو سمجھدار ہو چکا ہو اس کے سامنے بھی ایسا کپڑا پہن کر نہ آئے اس میں گنجائش اور اجازت ہے کہ ایسا کپڑا صرف شوہر کے سامنے پہنے تو اس کی اجازت اور گنجائش دی گئی لیکن مزید یہ بھی لکھا ہے کہ احتیاط بہتر ہے اس لیے کہ اس طرح کا ذہن بنے گا غیروں کے کپڑے اپنے گھر میں آئیں گے اور پھر آگے جا کر بچے بھی اس طرح کے اگر کپڑے دیکھیں گے تو وہ بھی متاثر ہوں گے کہ گویا ہماری گھر کی عورتیں یہ صحیح کپڑے پہن رہی ہیں لہذا جو زنانہ لباس ہے لیڈیز کپڑے ہیں اسی کے پہننے کا احتمام کرنا چاہیے شوہر کے سامنے اس شرط کے ساتھ گنجائش اور اجازت موجود ہے کہ وہاں کوئی سمجھدار بچہ بھی نہ ہو اور صرف شوہر کے سامنے ایسا کپڑا پہنے تو اس کی گنجائش اور اجازت دی گئی ہے لیکن اس میں بھی احتیاط بہتر ہے یہ بات لکھی ہے اللہ عز و جل ہم سب کو احتیاط والی زندگی شریعت سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین یا عب العالم